آپ نے پھر اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی وہ بار بار سامنے آتا رہا آپ ہر بار اس سے بچ کر ادھر ادھر ہوتے رہے اس پر وار کرنے کی کوشش نہ کی پھر ایسا ہوا کہ اس شخص نے آپ کو بری طرح گھیر لیا بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا اب یا تو آپ خود اس کی تلوار کا شکار ہوتے یا اس پر تلوار کا وار کرتے اس کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں تھی آخر آپ نے مجبور ہو کر اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا اس کی کھوپڑی دو ٹکڑے ہو گئی وہ اسی وقت دھیر ہو گیا یہ شخص آپ کا باپ تھا سگا باپ اللہ تعالی نے ان کے اس کارنامے کو اس قدر پسند کیا کہ قرآن کریم میں آپ کی شان میں یہ الفاظ نازل کیے میں آپ کی شان میں نائیں گے آپ کی resistantک لہ جیلا جا Okay موسیقی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں ابو عبیدہ بن جرہ ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لائے ہر آزمائش میں پورے اترے ابو طالب کی گھاٹی میں نازک ترین اور مشکل ترین دنوں میں بھی آپ نے مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا اہد کے میدان میں لڑائی زوروں پر تھی تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی مقابلہ بہت سخت تھا پھر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی کافروں کے پیر اکھڑ گئے مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے ایسے میں درے پر موجود اکثر تیر انداز درہ چھوڑنے کی غلطی کر بیٹھے جبکہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس جگہ سے نہ ہٹیں ان کا وہاں سے ہٹنا تھا کہ کافروں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اس یکبار کی حملے نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا وہ بھاکھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تاہم آپ کو بچانے کے لیے کچھ جانسار صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اب جو تیر نیزہ یا پتھر آتا یہ صحابہ اس کو اپنے جسم پر لیتے رہے ان میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی میں گڑ گئی تھی جب مسلمان دوبارہ کافروں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ کی طرف بڑھے اس وقت مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پیشانی مبارک میں گڑی کڑیاں کیسی نکالی جائیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کڑیاں نکالنے کی اجازت طلب کی پھر اپنے دانتوں سے ایک کڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور زور لگایا کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ہی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا دانت اس طرح ٹوٹنے سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں لیکن آپ نے اپنی تکلیف کی پرواہ نکی اور دانت دوسری کڑی پر جمع دیئے ایک بار پھر زور لگایا کڑی نکل گئی اور ساتھ ہی آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اللہ کی قدرت کہ دو دان ٹوٹنے سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے چہرے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے موقع پر آپ کا بھائی سیدنا ابو طلحہ کو بنایا تھا ایک مرتبہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر پھر عمر اور پھر ابو عبیدہ ساتھ ہجری کو خیبر فتح ہوا اس غزوے میں آپ کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے اس لڑائی میں آپ نے جرت اور شجاعت کی ایک مثال قائم کی اس مارکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ نے عمر بن آس کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا انہیں قبیلہ قضاء سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا عمر بن آس ذات القرآ کی وادی میں پہنچے تو دشمن کی تعداد اور میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد مزید فوج کی ضرورت محسوس کی آپ نے پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اس لشکر میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسے بڑے صحابہ بھی شامل تھے یہ لوگ سلاسل کے مقام پر پہنچے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے گا آپ نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں فرمائی تھی ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر بہترین اخلاق کا ثبوت دیا اور لشکر کی قیادت عمر بن آس کے سپرد کر دی اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھی قیادت کے لیے نہیں صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں جن کا مقصد شہادت ہو انہیں قیادت کا شوق ہو بھی کیسے سکتا ہے آٹھ ہجری کو قریش کے تجارتی اور جنگی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے تین سو مجاہدین کا سالار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سمندر کے ساحلی راستے پر چلتے ہوئے اس مہم کو سر کریں راستے میں کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلہ دیا گیا آپ نے دیانت اور امانت کے ساتھ ان کھجوروں کو استعمال کیا آہستہ آہستہ یہ کھجوریں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں نوبت یہاں تک آئی کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی دن بھر ہر مجاہد اس ایک کھجور پر گزارا کرتا یہاں تک کہ کھجوریں بلکل ختم ہو گئیں اب مجاہدین نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا پتے کھا کر پانی پی لیتے تھے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آیا اس کے حکم پر سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر اگل دی اب مجاہدین نے اس مچھلی کا گوشت کھانا شروع کیا اللہ کی طرف سے ملنے والی اس دعوت کو وہ کئی دن تک کھاتے رہے اللہ کی قدرت تین سو مجاہدین کے لیے صرف ایک تھیلا کھجوروں کا ملا تھا اس پر انہوں نے صبر و شکر کیا کوئی شکایت نہیں کی اللہ نے صبر و شکر کے انعام کے طور پر یہ اتنی بڑی مچھلی انہیں انعائد کر دی جو قریباً ایک ماہ تک ان کے کام آئی اس طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا نو حجری کو یمن سے نجران کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اسلام قبول کیا ساتھی درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجا جائے جو انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے سکے اس پر آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے ساتھ دیانت دار اور امین شخص کو بھیجوں گا وہ امانت اور دیانت کا حق ادا کرے گا آپ نے یہ الفاظ تین بار دہرائے تمام صحابہ کو شوق ہوا کہ کاش آپ انہیں بھیجیں سیدنا عمر تک نے یہ خواہش محسوس کی اس روز آپ نے سیدنا ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا آپ نے ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یرموک کی جنگ لڑی گئی اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا ان کی تعداد دو لاکھ تھی جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد چالیس ہزار تھی اس وقت خالد بن ولید عراق کے محاس پر تھے انہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام ملا کہ یرموک پہنچ کر اسلامی لشکر کی کمان سنبھالے خالد بن ولید جب وہاں پہنچے ایک لشکر کے امیر ابو عبیدہ دوسرے کے یزید بن ابی سفیان شرابیل بن حسنہ تیسرے لشکر کے اور عمر بن آس چوتھے لشکر کے امیر ہیں انہوں نے سب کو جمع کر کے فرمایا دشمن بڑی تیاری کے بعد میدان میں اترا ہے جبکہ ہم چار لشکروں میں تقسیم ہیں اس طرح ہماری کامیابی کے امکانات کم ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے ایک امیر کی قیادت میں لڑنے کے لیے اتفاق کر لیں اس طرح اسلامی لشکر میں مکمل اتحاد ہوگا ہم ایک ہو کر لڑیں گے آج کے دن کی امارت میرے سپورت کر دی جائے کل ابو عبیدہ بن جرہ امیر ہوں گے اس طرح باری باری امارت کے فرائے سر انجام دیں گے اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور بخوشی فوج کی کمان خالد بن ولید کے سپورت کر دی آپ نے اسلامی لشکر کو اپنے جنگی تجربات کی روشنی میں ترتیب دیا دونوں فوجیں آمنے سامنے آگئی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی پہلے ہی روز بڑی تعداد میں رومی مارے گئے مسلمان بہت تیزی سے رومی لشکر کا صفایہ کر رہے تھے اسلامی لشکر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں نہایت کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ این اس نازک موقع پر دار الخلافہ مدینہ منورہ سے ایک قاسد پیغام لے کر پہنچا قاسد نے یہ تحریری پیغام سیدنا ابو عبیدہ بن جراہ کے سپورت کیا آپ نے اس پیغام کو پڑھا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا آخر اس جنگ میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید فاتح کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراہ امیر المومنین کا پیغام لے کر آگے بڑھے دراصل مدینے میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے انتقال سے پہلے سیدنا عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا یہ حکم خلیفہ ثانی سیدنا عمر کی طرف سے تھا اس میں سیدنا خالد بن ولید کی معذولی کا حکم تھا اور یہ ہدایت تھی کہ لشکر کی کمان سیدنا ابو عبیدہ بن جراہ سنبھا لیں گے یہ حکم اس وقت ملا تھا جب جنگ پوری شدت سے جاری تھی اس طرح خالد بن ولید کے علم میں اس حکم کا آنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا چنانچہ ابو عبیدہ بن جراہ نے نہائیت دانشمندی سے کام لیا تھا اب خالد بن ولید نے اس حکم کو پڑھا ابو بکر صدیق کی وفات کے صدمے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پوچھا یہ خط آپ کو کب ملا ابو عبیدہ بن جراہ نے بتایا جس وقت جنگ پوری شدت سے ہو رہی تھی اس وقت ملا تھا اس پر خالد بن ولید نے پوچھا آپ نے یہ خط اس وقت کیوں نہ دیا انہوں نے جواب دیا مجھے یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے قدم روک دوں یوں بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں نہ کہ دنیا کے لیے ان کا جواب سن کر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی ان کی تعریف کی اور فوج کی کمان اسی وقت انہیں سونپ دی بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا شہر کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن جراہ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کے امیر المومنین خود آ جائیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے آپ نے ان کی بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی آپ مدینے سے شام کی طرف روانہ ہوئے لشکر میں سے کچھ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عمر کا استقبال کیا آپ نے پوچھا میرا بھائی کہاں ہے استقبال کرنے والوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کے بھائی کون فرمایا ابو عبیدہ بن جراہ انہوں نے عرض کیا وہ دیکھئے چلے آ رہے ہیں آپ آگے بڑھے اور ابو عبیدہ بن جراہ سے گلے ملے پھر ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے گھر میں حد درجہ سادگی کا راج تھا عظیم جرنیل کا گھر دنیاوی سازو سامان سے بالکل خالی تھا تیر تلوار اور گھوڑے کی زین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا سیدنا عمر یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا ابو عبیدہ بڑی حیرت کی بات ہے آپ نے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں بنایا ابو عبیدہ بن جراہ نے عرض کیا امیر المومنین میرے لیے یہی کافی ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ امانت کے میار پر پورے اتریں گے ابو عبیدہ بن جراہ سیدنا عمر فاروق کے پورے دور میں معاون رہے آپ نے خلیفہ کا ہر حکم مانا البتہ ایک حکم ایسا ضرور تھا جسے آپ نے ماننے سے انکار کر دیا اس کی تفصیل یوں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراہ ملک شام میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے بہت تیزی سے شہر پر شہر فتح کر رہے تھے یہاں تک کہ پورا شام فتح ہو گیا اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی فتوحات کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ این اس وقت ملک شام میں تاؤن پھیل گیا لوگ بہت تیزی سے اس وبا کا شکار ہونے لگے سیدنا عمر فاروق کو علم ہوا تو انہوں نے فورا ابو عبیدہ کو خط لکھا اور حکم دیا کہ جو ہی میرا خط ملے میرے پاس پہنچ جائے مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے یہ حکم پڑھ کر ابو عبیدہ نے غمگین انداز میں کہا میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے دراصل وہ ایک ایسے شخص کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں پھر انہیں یہ خط لکھا امیر المومنین میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں کہیں میں اس وبا کا شکار نہ ہو جاؤں لیکن میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں اس وقت مسلمان جس مسئیبت میں مبتلا ہیں میں انہیں اس مسئیبت میں چھوڑ کر نہیں آسکتا نہیں ان سے جدا ہو سکتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے مجھے آپ اس معاملے میں مجبور خیال کریں اور مجاہدین کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو وہ رو پڑے جلد ہی ابو عبیدہ تاؤن سے فوت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ مرنے سے پہلے آپ نے لشکر کو یہ وسیعت کی دیکھنا تمہیں دنیا غافل نہ کر دے لشکر میں اس وقت سیدنا معاذ بن جبل موجود تھے انہوں نے آپ کے مرنے پر مجاہدین سے فرمایا آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو تم میں سب سے بڑھ کر نیک تھا جس کا سینہ بغس اور حسد سے پاک تھا جو آخرت سے زیادہ پیار کرنے والا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا خراب دیا تھا اور دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے آپ نے اٹھارہ ہجری کو انتقال فرمایا اٹھاون سال کی عمر پائی آپ کا قد لمبا تھا جسم دبلہ پتلا تھا ڈاڑھی ہلکی تھی تمام غزوات میں شرکت کی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں شام عراق اور فلسطین میں اسلامی لشکر کے سپاہ سالار رہے اور فتوحات پر فتوحات حاصل کی غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ خندق غزوہ بنو قریزہ جنگ سلاسل مارکہ فحل مارکہ ہمس اور جنگ یرموک میں آپ نے کارہائے نمائے سر انجام دیئے اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے بڑے مارکوں میں حصہ لیا اور جوان مردی کے جوہر دکھائے کسی میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے سلحِ حدیبیہ میں نہ صرف آپ شریک تھے بلکہ اس معاہدے پر آپ کے بھی دستخط کروائے گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہر آنکھ سے آنسو جاری تھے ہر دل رو رہا تھا پھر آپ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا اس نازک مرحلے پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے بہت عالی کردار کا مظاہرہ کیا مہاجرین اور انصار کو سمجھایا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے لوگوں سے فرمایا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا عمر کے مسلمان ہونے سے اللہ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے پھر ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے ان دونوں سے کسی کو اپنا امیر چن لو لیکن ان دونوں نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ منظر دیکھ کر مہاجرین اور انصار نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس طرح آپس کا اختلاف ختم ہو گیا مطلب یہ کہ جہاں آپ ایک کامیاب جرنیل تھے وہاں معاملہ فہمی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ پہلے دونوں خلافہ نے اپنے اپنے دور میں آپ کی صلاحیتوں سے خاطرخواہ فائدہ اٹھایا سیدنا عمر نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا اگر آج ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر جاتا ابو عبیدہ بن جرراح نصیحت کے طور پر فرمایا کرتے تھے خبردار بہت سے لوگ اپنا لباس اجلا رکھتے ہیں مگر اپنا دین میلا رکھتے ہیں خبردار بہت سے لوگ اپنے نفس کو عزیز رکھتے ہیں مگر وہی زلیل دشمن ہے لوگو اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے دور کرو اگر کسی نے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دینے والی برائیاں بھی کی ہوں گی لیکن اگر وہ ان کے بعد توبہ کر کے نیکی کرے گا تو وہ نیکی ان سب پر غالب آ جائے گی وفات کے وقت آپ کی عمر اٹھاون سال تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں محترم سامین ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو سے اشرہ مبشرہ کا چوتھا اور آخری حصہ سن رہے تھے اشرہ مبشرہ چار حصوں پر مشتمل ہے ان چار حصوں میں دنیا کے جن دس صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے ان کے حالات و واقعات اور کارنامے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں یقیناً دار السلام سٹوڈیو کی یہ پیشکش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ اس قسم کی مزید کیسٹس اور سیڈیز سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے سٹوڈیو کی خدمات حاضر ہیں اس وقت تک تیار ہونے والی کیسٹس اور سیڈیز کی کٹلاگ ہم سے مفتلب فرمائیں اس طرح آپ مکمل طور پر اس مفید سلسلے سے مستفیض ہو سکیں گے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے سبھی متعلقہ عزیز اور آئندہ دنیا میں آنکھیں کھولنے والے بھی اس سلسلے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اور سب آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے کس قدر اہم موضوعات پر ایک قیمتی زخیرہ ان کے لئے چھوڑا ہے دار السلام سٹوڈیو تلاوت قرآن مجید ترجمہ سیرت النبی قصص الانبیاء صحابہ اکرام ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات واقعات نیز نماز روزہ حج اور دیگر عوادات کا صحیح طریقہ بچوں اور عورتوں کے لئے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جیسے نئے نصر کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے آڈیو کیسٹس اور سیریز میں پیش کر رہا ہے دار السلام سٹوڈیو دار السلام پبلشرز انڈ ڈسٹیبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشارت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا ہیڈ آفیس سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں واقع ہے پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں دار السلام سٹوڈیو 36 لورمال نزد سیکٹریٹ سٹاپ لاہور